تو چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے بڑے بڑے فائدے آپ کو مل جاتے ہیں خاص خیال رکھنے والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جس سے چوزے آپ کے 100% بیمار ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو رکھنا ہے آپ نے اگر یہ ان ایکٹیو ہوگے تو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے یہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹیں گے اور آپ کو بھی دوکھ ہوگا کہ ہمارے چودے نہیں پلتے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ایک ماہ والے چودے پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھے میں ان کو کیا کھلاتا ہوں تو اب میں آپ کو چھوٹے چھوٹے چودے دکھاؤں گا جو دو تین دن کے ہیں ان کو کیا کھلاتا ہوں تو تین دن بلکہ یہ تین دن کے تین دن سے اوپر ہے چوتھا دن ہے آج تو چوتھے دن سے آپ نے کیا دینا ہے پہلے تین دن کیا دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ کے یہ چودے نکلتے ہیں آپ نے بروڈر میں کب شفٹ کرنے ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں بہت سارے بھائیوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہمارے چودے نکلاتے ہیں بروڈر میں ہم کتنے دن بعد یا کتنے گھنٹوں بعد ان کو شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ نیچے دکھائیں یہ انکریبیٹر آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ کا یہ انکریبیٹر سے چودہ پہلا نکل آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دو تین ہوتے ہیں ایسے جو پہلے ہی نکل آتے ہیں ایسے چودے ہوتے ہیں جو دو تین پہلے نکل آتے ہیں دو تین آٹھ دس گھنٹے کے بعد نکلتے ہیں تو ہمیں ایک کنفیوزن ہوتی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے ہو گیا ہے ایک چودے کو نکلے ہو گئے تو اس نے کچھ کھایا نہیں ہوا کچھ پیا نہیں ہوا ہم کیا کریں کیسے ان کو خوراک ڈالیں کیا ان کو ڈالیں تو یہ کنفیوزن سی ہوتی ہے تو وہ کنفیوزن دور میں آپ کی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ ان کو چوبیس گھنٹے یہ نہ بھی کھائیں نہ بھی پییں کچھ نہیں ہوتا ایون یہ اٹھالیس گھنٹے تک بھی سروائف کر سکتے ہیں بغیر کھائے پیئے انکیو بیٹر کے اندر تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک آپ کا آخری چوزہ نہیں نکلاتا آپ کو امید ہے کہ اس نے ڈوٹ لگائے ہمیں انڈے کے اوپر انڈا کھل رہا ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ چوزہ نکل رہا ہے جب تک وہ آخری چوزہ نہیں نکلتا آپ نے یہ انکیو بیٹر اپنا نہیں کھولنا ہوتا اگر آپ انکیو بیٹر کھولتے ہیں تو آپ کا جو چوزہ ہوتا ہے وہ آپ کے انکیو بیٹر کے اندر ہی شرنک ریپ ہو جاتا ہے وہ چمٹ جاتا ہے اس کے ساتھ جو جلی ہوتی ہے وہ چمٹ جاتی ہے آپ کا چوزہ باہر ہی نہیں آسکتا پھر تو اگر آپ اس کو خود نکالنے کی کوشش کریں گے تو فیل ہو جائیں گے وہ آپ کا جو چوزہ ہوگا وہ مر جائے گا انیشل کیس میں ایک آدھا کیس ایسا ہوگا جس میں آپ کا چوزہ بجھے ادھروائز وہ چوزہ سروائیو نہیں کر سکے گا تو اس لیے انکیو بیٹر کا دروازہ آپ نے نہیں کھولنا جب تک آپ کا آخری چوزہ بھی نہ نکلے انکیو بیٹر جو ہے آپ کا یہ آپ چوبیس گھنٹے سے یعنی ایک چوزہ نکلا ہے نا تو اٹھالیس گھنٹے تک وہ سروائیو کر سکتا ہے یعنی دو دن وہ سروائیو کر سکتا ہے میں کیا کرتا ہوں میں چوبیس گھنٹے بعد شفٹ کر لیتا ہوں اپنے چوزوں کو الحمدللہ میرے نکل آتے ہیں چوزے ایک کسویں دن سارے نکل آتے ہیں جو نہیں نکلنے ہوتے وہ نہیں نکلتے میں فضول ویٹ نہیں کرتا جو انڈے کھل رہے ہوتے ہیں جو باہر آرہے ہوتے ہیں چوزے میں ان کا ہی ویٹ کرتا ہوں جو انڈے بالکل بند جن کو ایک ڈاڈ بھی نہیں لگایا ہوتا اندر سے چوزے نے میں اس کو نہیں کرتا پہلے دن آپ نے ان کو گڑھولا پانی اور دلیا دینا ہوتا ہے سمپل دلیا اور دلیا آپ گلہ کر کے بھی دے سکتے ہیں ہشک بھی دے سکتے ہیں بلکہ تھوڑا گلہ کر کے دے دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ان کے پیٹ کے اندر جتنی بھی یوگ ہوتی ہے جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں سب خارج ہو جاتے ہیں اب تیسرے دن کی اخراج دینی ہوتی ہے تو یہ میں صرف دس دن یا پانچ دن پارٹ آٹھ دن یا دس دن ان کو میں یہ دوں گا یہ ہے سٹارٹر فیڈ یہ رام سے مل جاتی ہے آپ کو یہ بریگ بریگ سی ہوتی ہے پورٹر سے ہوتا ہے ان کو میں یہ سٹارٹر فیڈ دوں گا یہ چوتھا دن ہے آج ان کا تو ان کا ٹیمپریچر بھی دکھا دیں میں نے کیا رکھا ہو گیا یہ پینتیس چال رہا ہے اس وقت تو ان کا ٹیمپریچر بھی میں کم کروں گا جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو فیل آلیے بھی پینتیس اور چھتیس چال رہا ہے جب یہ ایک ہفتے کے ہو جائیں گے تھوڑا کم کر دوں گا دو ہفتے کے ہو جائیں گے تھوڑا اور کم کر دوں گا جب تین ہفتے کے ہو جائیں گے تھوڑا اور مینے کے ہو جائیں گے تھوڑا اور کم کر دوں گا تو یہ سٹارٹر فیڈ میں چوتھے دن ان کو دینے لگا ہوں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں دینی ان کو گھر کا سالن سولن یہ وہ چیزیں ایک مینے کے بعد شروع کرانی ہیں یا بیس میں اکیس میں دن آپ شروع کروا سکتے ہیں اس سے پہلے انہیں شروع کروانی ہیں آپ نے تو یہ سٹارٹر فیڈ ہے یہ میں ان کو دوں گا اور ان کو آج یعنی ان کو میں نے دو دن گڑھ والا پانی پلایا جس جس نے جتنا پی لیا ٹھیک ہے تیسے دن سے ان کو میں نے سادھا پانی پروائیڈ کر دیا اب میں ان کو یہ دوں گا ابھی ان کے سامنے یہ سارا دن ہی رہتی ہے فراغ تو یہ اتنے شوق سے نہیں کھائیں گے ابھی یہ چھوٹے ہیں بہت زیادہ تو یہ کھاتے رہتے ہیں سارا دن ہی یہ کھاتے رہتے ہیں میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں ابھی جس جس کا دل کرے گا وہ جا کے کھائے گا اور یہ میں نے پانی رکھا ہو گیا خاص خیال رکھنے والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جس سے چوزے آپ کے ہنڈر پرسنٹ بیمار ہوتے ہیں آپ نے جو اس کو سرفیس دینا نا یعنی زمین دینی ہے جو وہ خوشک ہونی جائیے گیلا چوزہ کبھی بھی آپ کا سروائیس سردی میں نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا پانی جو آپ نے دینا وہ اس طریقے سے دینا یہ دیکھیں میں نے گلاس رکھا ہو گیا ایک ڈکن کے اندر تو بوتل اس وقت نہیں تھی میرے پاس تو میں نے اس سے کام چلا لیا آپ بھی اس طرح چلا سکتے ہیں چھوٹے موٹے ٹوٹ کے آپ لگا سکتے ہیں گھر میں اگر آپ کے پاس پانی والی بوتل ان کی نا بھی ہو تو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کا مو جا سکتا ہے یہ گیلے نہیں ہو سکتے تو گیلا نہیں کرنا آپ نے چوزے کو آپ کا چوزہ فرض کر لیں اگر پہلے دن سے لے کر پندرمہ دن تک یہ گیلا ہو گیا تھوڑا سا بھی گردن سے گیلا ہو گیا یا نیچے سے گیلا ہو گیا تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے پھر یہ ان کو ٹھن لگ جاتی ہے مر جاتی ہیں یہ ان کو اپنے گرم رکھنا ہوتا ہے خوراک کا خیال ہاس رکھنا ہوتا ہے پہلے دس سے پندرہ دن آپ نے چوبیس گھنٹے ان کو خوراک دینی ہوتی ہے ان کو لائٹ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے یہ دیکھتے ہیں آپ لائٹ یہ نہیں بوجھتی ہے چوبیس گھنٹے جلتی ہے یہ سامنے والی لائٹ دیکھنے ہیں یہ تیمپریچر کنٹرولر سے اٹیچ ہے یہ جیسے تیمپریچر بڑھتا ہے یہ بند ہو جاتی ہے لیکن بالکل اندھیرہ نہیں کرنا ان کو اگر آپ بالکل اندھیرہ کر دیں گے یہ بار بار پھر سونے لگ جائیں گے آپ نے ان کو ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے تو ایکٹیو کس طرح سے رہ سکتے ہیں جب ان کے پاس لائٹ ہو تو لائٹ کا سورس یہ میں نے ان کا دیا ہوگا ان کو ابھی سونے کی ضرور نہیں ہے جتنا ایکٹیو آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں ان کے کیج میں اس طرح کی چیزیں پروائیڈ کریں کہ یہ ایکٹیو رہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نے کھلی جگہ دی ہوئی ہے یہ انٹے بھی لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ جمپ بھی کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے آپ نے اگر یہ ان ایکٹیو ہوگے تو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے یہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹیں گے اور آپ کو بھی دوکھ ہوگا کہ ہمارے چودے نہیں پلتے ہم نے سارا کچھ کیا لیکن وہ نہیں پلتے تو صرف ان کو ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے اگر یہ فرض گرنے یہ بالکل اندھیرہ ہو جائے تو یہ سو جائیں گے پھر جب یہ بلب جلے گا بلب ہون ہوگا ان کو ہیٹ ملے گی یہ تب بھی سو جائیں گے تو پھر سوتے سوتے یہ سو جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائیں ان کو لائٹ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے پہلے پندرہ دن آپ نے یہ بلب بند نہیں کرنا یہ جلتا رہنا چاہیے صبح کے ٹائم بند کر دیں جب روشنی ہو اور رات کے ٹائم ظاہری بات ہیں اندھیرہ ہوتا تو آپ جلا دیں یہ بڑے پتے کی بات ہے یہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے پندرہ دن آپ نے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے اور ایکٹیو رکھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو دوستو یہ چھوٹا سا ٹپ تھا لیکن یہ بہت بڑا ٹپ تھا سمجھنے والوں کے لیے تو چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے بڑے بڑے فائدے آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نہیں بتاتے لوگ کئیوں کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہم بتائیں کیونکہ یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی لیکن مین باتیں یہ ہیں کہ ان کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے دس سے پندرہ دن آپ کے جتنے چیزیں ایکٹیو رہیں گے شروع کے دنوں میں اتنی تیزی سے پھر آگے گروت کریں گے اتنی امیونیٹی ان میں بڑے گی اتنے سٹرونگ ہوں گے چلتے پھڑتے رہیں گے ان کے ہرڈ پیٹ بھی مضبوط ہوتے ہیں پھر تو دوستو امید کروں گا آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں بھائی کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ